اسلام علیکم ویڈرز اسلام علیکم ویڈرز ہم سٹارٹ کرتے ہیں کافی دنوں بعد میری ویڈیو آرہی ہے کیوں کیا کروں پر آخر میں ڈسہارٹ ہو جاتی ہوئے کیونکہ آپ لوگ ویوز ہی نہیں آتے میرے پاس خیال نہیں ہاؤ تو جی جناب کراچی میں چلے یہ ہیٹ ویو بہت شدید گرمی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ریکارڈ ٹوٹنے والے ہیں کراچی بنگلہ دیش انڈیا جو شدید گرمی کی لپیٹ میں آیا ہے اس وقت کراچی کا ٹیمپریچر فورٹی ون فورٹی ٹو چل رہا ہے بہت شدید گرمی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ پودے پہلے اوپر رکھے لیکن گرمی سے سارے جھولس رہتے ہیں تو میں نے یہاں لیکن کو گلدی میں رکھ دیا یہاں پہ ہلکی پھول کی دھوپ بھی آتی ہے اور سایا بھی ہے تو مشلق پودے اگرم سے پھر ہرے بھرے ہو گئے ہرے بھرے ہو گئے لیمن کے پودے پہ پھول آ رہے تھے لیکن پھول گرمی کی شد سے جھڑ جاتے تھے مرچا جاتے تھے لیکن اب الحمدللہ سارے پودے ہرے بھرے ہو گئے کڑی پتہ میرا بالکل ختم ہو گیا تھا پتہ نہیں بچا تھا لیکن اب الحمدللہ کڑی پتے میں بھی نیر پتے آنا شروع ہو گئے نیر پتے آنا شروع ہو گئے اور ہیٹ کی تیزی اتنی زیادہ ہے کہ بتا نہیں سکتے کہ آپ گھر سے بہار نکل نہیں سکتے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بچوں کے آف ہو چکے ہیں تو ہم بچے وغیرہ سب ہم سکون سے ہیں کہ گھر میں جو ہے پھر بھی آرام ہوتا ہے گھر میں پھر بھی آرام ہوتا ہے تو بس جناب آج کل موسم کچھ ایسا ہی گرم چل لے جناب آب نے میری جو ہے کہتا ہے مینی ویڈیو بہت پسند کری تھی اچار کی تو میں نے کہا آپ کو اچار کی کمپلیٹ ویڈیو بتائی جائے تو جناب یہاں پہ میں نے تقریبا ایک کلو کے قریب کری لئے دو کلو کے قریب کری لئے ہے اس کو میں نے کٹوا لییا تو وہیں کیری والے سے اور یہ کٹوا کر جو ہے جناب میں اس کو اس کاミس کا دھوک ہے اچھے سے پانی اس کا سکا لوں گی سکا لوں گی پانی سک گیا پانی اچار میں ایک ڈوب بھی پانی کا ہوگا تو آپ کا اچار جو ہے سڑ جائے گا تو پہلے تو ہمیں ان کیریوں کو سکانہ ہے سکانہ ہے پہلے میں نے پانی تو ڈرائی کر لیا تھا پانی اپری طور پر تو ڈرائی ہو گئی نہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ مینگو ایک سٹرس فروٹ ہے تو اس کے اندر بھی جوسی ہوتا ہے وہ تو اندر بھی پانی ہوتا ہے تو اس کے اندر کا جوس جو رس ہے اس کا پانی نکالنے کے لیے اب میں یہ مسالہ تیار کر رہی ہوں ہلدی اور نمک کا اس کو لگا کر ہم دھوپ میں سکائیں گے اور اس کو سکانے سے کیا ہوگا کہ جو اندر کا بھی پانی ہے وہ بھی سٹرین ہو جائے گا آپ کی کیری ہیں بلکل ڈرائی ہو جائیں کم سے کم ایک سے دو دن تک آپ کو دھوپ میں رکھنا ہے اور آج کل اتنی شدید دھوپ پڑھ رہی ہے کہ ایک دن ہی رکھنا کافی ہے بہت ہے گرمی کا موسم ہے تو دھوپ میں چار پکتا ہے تو بس یہاں پہ جس میں نے مسالہ بنایا ہے اس کا مسالہ بنا کر جو اندر کیا تھا میں اس کو کہریوں پر لگا دوں گی اس کو اچھا سے مکس کروں گی اور یہاں پہ جیس امام میں نے ایک چھنی چھنی کو ٹرے پہ رکھ کر اور اس کو کور کر دیا تھا میں نے ایک نیٹ کے ڈپٹے سے ٹرے پہ رکھ کر میں اس کو رکھ دوں گی دھوپ میں دھوپ میں تیز جل 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 آتی ہوئی دھوپ میں رکھ دوں گی اچھا دھوپ کے وقت رکھنا ہے اس کو آپ صبح اٹھ کے رکھ دیں جب سورج نکلتا ہے اور پھر جب شام کا وقت ہو جب مغرب کے ٹائم ہو تو اس وقت اب اس کو سائیڈ میں کر لیجئے سائیڈ میں اس لیے کرنا ہے کہ یہ جب اوس وغیرہ پڑے گی تو یہ پھر مویسٹ ہو سکتی ہے تو آپ نے صرف دھوپ کے ٹائم اس کو رکھنا ہے اور دیکھیں دو دن بعد یہ کیری ہماری سوک چکی دی ہے اب کیری سوک چکی دی ہے اب نیکس سٹیپ کیا کرنا ہے نیکس سٹیپ کی نہیں ہے آپ کسی بھی جو ہے مسالہ سٹور سے آپ جا کے ان سے بولی ہے کہ بھائی اتنی کلو میری کیری کے حساب سے آپ مجھے اچار دے دیجئے اچار پروائیڈ کر دیجئے تو اتنی کلو کیری کے حساب سے آپ کو اچار دے دیں گے اچھا دیجئے آپ نیکس سٹ لیو ہے کہ اچار مسالہ ماں دے دوری میں کلانجی پیسیوی نہ بھی میں ، قلانجی پیسیوی کاری تھی اس لئے��epherڈ پیسیوی نہ ج کلانجی پیسیوی نہ ہو تو اچار مسالہيع جو ہے اپنے ڈال دی ہے ساتھ ہی سرسوں کا تیل لینا ہے سرسو کا تیل پریزربیشن کے انھرئی ہے سرسو کا تیل لینا ہے اتنا تیل ڈالنا ہے آپ کی کیری بلکل اس میں ڈوب جائیں بلکل ڈوبی ہوئی ہی ہی ہوں تیل کے اندر تیل لے کر اس کو پکانا ہے پہلے تو سرسو کے تیل کو جلانا ہے پھر اپنے سکری کیری ہیں اس میں آپ نے اچار کا مسالہ ڈالا پھر گرمہ گرم سرسو کا تیل ڈالا اس کو مکس کر رہا اور یہ میں اس کو میں نے مٹی کی ہانڈی میں رکھ دیا ہے دیکھیں یہ کنڈیشن دیکھیں یہ بلکل میری کیری ہے بلکل ڈوبی ہوئی ہے اس کے اندر اور اس کو میں رکھ دوں گی دھوپ میں پکنے کے لیے دیکھیں جناب تین سے چار دن کے بعد اپنی شدید دھوپ میں پکنے کے بعد میری کیری ہوئے کچھ ہی حال تھا اور بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اچار بناتا ہے اچھا گھر کا جو مسالہ ہوتا ہے اس میں رائی دانا میتھی دانا دانا میتھی دانا کلونجی دھنیا سوف زیرہ زیرہ اور اس کے علاوہ جو ہے لال مرچ حلدی یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں یہ میرا زبر ساچار ہو چکا تھا تیار امید آپ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکر کرنا ہرگز بھولی گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تک کہ میری آنے والی ہے ویڈیو کو نوٹیفٹیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے سبسکر کرنے والی ہے